محمد حنیف نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودری سے صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کی ملاقات باہمین دلچسپ اس میں دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودری سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے اسلامباد میں تفصیلی ملاقات کی ملاقات میں آزاد کشمیر کے سینئر وزیر کرنر ریٹائر وقار احمد نور وزیر مسحبی امور ووقع محمد احمد رزا قادری بھی موجود تھے اس موقع پر صدر آزاد جمعہ قشمیر بیرسٹس سلطان محمود شہدری پاکستان مسلم لیگ نون آزاد قشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور مسلم لیگ نون کے وفت کے عراقین کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبالے حیال کیا گیا سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس خواجہ محمد نسیم نے کہا ہے کہ نہ ڈر اور بے باق فیصلوں کی بنا پر ہماری عدلیہ ایک ممتاز مقام رکھتی ہے سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس خواجہ محمد نسیم نے شریعہ ایکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے پینسنڈوے کورس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جمعہ قشمیر میں عدالتی نظام 1974 کے آئین کے تحت چل رہا ہے سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور دو ججز صاحبان ہوتے ہیں جبکہ بینچ مکمل نہ ہونے کی صورت میں ایڈ ہاک جج کی تقرری عمل میں لائی جاتی ہے امن و امان کے معاملے میں آزاد جمعہ قشمیر کی مثال دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں جہاں ہمارے عدالتی فیصلوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے وہاں پر میڈیا، وکلہ، اسادزہ، طلبہ اور سیول سوسائٹی کا کردار لائی کے تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد جمعہ قشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیم ہے دنیا کو مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں نیلم ویلی کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے علاقوں میں سیاحت کے مواقع موجود ہیں آزاد کشمیر میں ہائیڈل پاور کے بھی مواقع موجود ہیں آزاد کشمیر ہزاروں سال پرانی ثقافتی اور خاندانی نظام کی تاریخ ہے انہوں نے کہا کہ ما تحت عدلیہ پر ہائی کورٹ کا انتظامی کنٹرول ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فوجداری مقدمات کی سماعت کے لیے شریعت اپیلیٹ بینچ قائم ہیں انیس سو چوہتر کے آئین کے تحت سپریم کورٹ آزاد جمہوں کشمیر کو صرف اپیل اور نظرسانی کا اختیار حاصل ہے پاکستان سپریم کورٹ کی طرح آزاد کشمیر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل نہیں تقریب میں جج سپریم کورٹ جسٹنس رزا علی خان بھی موجود تھے پینسٹویں کورس کے وفد میں پاکستان کی چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان سے شریعہ اکیڈمی میں کورس کے لیے آنے والے ڈسٹرک انڈ سیشن جاج ایڈیشنل ڈسٹرک جاج سینئر سیول جاج اور سیول جاج صاحبان کے علاوہ دفاعی اور سیول اداروں میں تائنات لو آفیس ران شامل تھے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ بھارتی موتسبانہ اقدامات اور پروپوگنڈے کے توڑ کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ضرورت ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کا تقاضہ ہے کہ بھارت کی جانب سے خاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کہ یہ جانے والے اقدامات کے خلاف جارہانہ پالسی تشکیل دی جائے بھارت مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کے لیے ایک منصم سازش کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ سابق ادوار میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں ہی لابنگ کی گئی لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ روس چین سمیت وسطی ایشیا سمیت گلف اور امریکی ممالک تک اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے بھارتی عدالتوں نے ہمیشہ متاسبانہ اور متنازف فیصلے دیئے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے مزید موصر اقدامات کرنا ہوں گے بروقت اٹھائے گئے اقدامات سے ہی تحریکی آزادی کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے وزیر لوکل گورنمنٹ اور دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے چیئرمن زلہ کاؤنسل راجہ نوید اختر گوگا کی ملاقات ملاقات میں بلدیاتی نمائندگان اور اداروں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی وزیر لوکل گورنمنٹ اور دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے چیئرمن زلہ کاؤنسل راجہ نوید اختر گوگا کی ملاقات ملاقات میں بلدیاتی نمائندگان اور اداروں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس موقع پر وزیر لوکل گورنمنٹ اور دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے چیئرمن زلہ کاؤنسل راجہ نوید اختر گوگا کی جانب سے پیش کردہ جملہ مسائل کو سنا اور یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل جل حل کر لیے جائیں گے وزیر سہت حکومت آزاد کشمیر نصار انصر عبدالی نے کہا ہے کہ وزیر آزم چہدری انوار الحق تعلیم سہت سمیت تمام شعبہ زندگی میں انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں وزیر سہت آزاد کشمیر نصار انصر عبدالی نے بھمبر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آزم کے انقلابی اقدامات سے خطے کی تقدیر بدل جائے گی وزیر آزم آزاد کشمیر نے خود احتسابی کا مشکل عمل اپنایا مالی مشکلات کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کیے مافیا کے خلاف بروقت کاروائی کی وزیر سہت نے کہا کہ بھمبر یونیورسٹی میں ترک حکومت کی جانب سے بوٹنی شعبے میں تحقیق کے لیے جلدی بوٹری کا قیام خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم آزاد کشمیر نے گود گورننس کو فروغ دیا باتیں نہیں عمل اقدامات کیے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر نے ہر فورم پر آزاد کشمیر کے عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے ترقی کے پروجیکٹس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی بجلی آٹا صح سے متعلق وزیر آزم آزاد کشمیر کے اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت ہمبر سمیت آزاد کشمیر بھر میں عوامی فرح کے لیے عملی اقدامات اٹھا دی رہے گی وزیر سنت اور تجارت راجہ محمد صدیق نے لیبر ویلفیر اور اوزان پیمائش کے دفتر کا دورہ کیا وزیر سنت اور تجارت کو محکمہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی وزیر سنت اور تجارت لیبر ویلفیر اور اوزان اور پیمائش ایبریشم اور پرنٹنگ پریس راجہ محمد صدیق نے لیبر ویلفیر اور اوزان پیمائش کے دفتر کا دورہ کیا دورہ کے دوران سیکرپری سنت اور تجارت تاہیر محمود قریشی نے وزیر سنت اور تجارت کو محکمانہ بریفنگ دی اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر سنت اور تجارت راجہ محمد صدیق نے کہا کہ محکمہ اوزان اور پیمائش پیٹرول پمس کی چیکنگ اور مارکیٹ میں دکانداروں کے اوزان اور پیمائش کے پیمانوں کے معاینے کو ہر صورت یقینی بنائیں عوام کو لوٹنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بین کے مطابق عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں وزیر سنت اور تجارت نے کہا کہ حکومت کی ترجیح عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے حکومت عوامی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے حکومتی ایسو پیس کے مغایر کام کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لاکر دم لیں گے وزیر امور منگلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم ہاؤسنگ آتھارٹی چوہدری قاسم مجید نے کہا ہے کہ امور منگلہ ڈیم اور ایم ڈی ایچ اے کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ون ونڈو سینٹر بنائیں گے تاکہ متاثرین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکیں وزیر امور منگلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودلی خاص مجید نے منگلہ ڈیم اپریزنگ پروجیٹ کے ذریعہ تمام احکمانہ بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کا کہ اہلیان امیرپور نے منگلہ ڈیم کی تعمیر اور اپریزنگ پروجیٹ کے لیے دو بار اپنے ہستے بستے گھروں کو پانی کی نظر کیا متاثرین نے اپنا سب کچھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر قربان کیا متاثرین منگلہ ڈیم سے منسلک جملہ مسائل کو جلد حل کریں گے انہوں نے کہا کہ رٹھوار یام بریش کا منصوبہ جلد مکمل کر لیا جائے گا متاثرین منگلہ ڈیم کے اضافے کمجات کی آبادکاری کو بھی جلد عمل ملائیں گے انہوں نے کہا کہ امور منگلہ ڈیم اور ایم ڈی ایچے کے جملہ مسائل کے حل کے لیے وان وینڈو سینٹر بنائیں گے تاکہ متاثرین کے مسائل فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے اس موقع پر وزیر منگلہ ڈیم اور ہاؤسنگ آثورٹی چودری کاسی مجید کو کمیشنر میرپور چودری شوکت علی نے منگلہ ڈیم اپریسنگ پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور ترپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا محکمہ تعلقات عامہ کے سینئر رائیورر احمد دین کیانی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الویدائی تقریب کا انعقاد تقریب میں سیکریت لاتو جنگلات انصر یاکوب ہان ناظم اعلیٰ تعلقات عامہ راجع شاہد حسین ناظم تعلقات عامہ محمد بشیر مزہ سمیت محکمہ تعلقات عامہ کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی اس موقع پر سیکریت لاتو جنگلات اور اطلاع تنصر یاکوب خان نے پی آئی ڈی کامپلیکس مزفرہ بات میں سینئر ڈرائیورر رحمد دین کیانی کی ریٹائرمنٹ کے احساس میں مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی متحرک رہتی ہے قانون فطرت ہے جس نے آنا ہوتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے سرویس کی آغاز سے اختتام تک زندگی ایک مختصر ماحول میں گزر رہی ہوتی ہے سیکریٹر اطلاع نے کہا کہ رحمد دین کیانی کی زندگی تمام سٹاف کے لیے مشلے رہا ہے انہوں نے ہمیشہ لگن سے کام کیا اور ملازمت کے دوران ان کی کارکردگی قابلے ستائش رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملازمین ڈرائیور رحمد دین کیانی کی طرح سمیتاری اور لگن سے فرائد سر انجام دے ذمہ دار لوگ ہی عزت اور تقریم حاصل کر پاتے ہیں انہوں نے رحمد دین کیانی کو کامیاب سرویس اور باعزت ریٹائرمنٹ پر مبارک بات دی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نازمیالہ تعلقات عامہ راجہ شاہد حسین نے کہا کہ کامیاب سرویس اور باعزت ریٹائرمنٹ بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے رحمد دین کیانی ذمہ دار اور ڈیوٹی فل ملازم رہی ہیں محکمے کے لیے ان کی سرویسز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا الویدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نازمی تعلقات عامہ محمد بشیر مرزا نے اپنے خطاب میں کہا کہ رحمد دین کیانی کے ساتھ ایک طویل مدت تک کام کیا ہے رحمد دین کیانی ذمہ دار اور سنجیدہ نویت کی ملازم ہیں کامیاب سرویس اور باعزت ریٹائرمنٹ پر رحمد دین کیانی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تقریب میں سٹیج سیکرٹری کے فرائز چیف کیمرامین ساجد نصیر نے ادا کیے جبکہ تقریب سے سید آسید نقوی اور چوتری منیر نے بھی خطاب کیا جمعہ کشمیر تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیرمین راجہ نجابت حسین نے کہا ہے کہ بیرون ممالک مقیم کشمیری تحریک آسادی کو منطقی انجام تک پہنچ جانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے کشمیر میریا سرویس کے مطابق جمعہ کشمیر تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیرمین راجہ نجابت حسین نے میر پور آزاد کشمیر میں منقضہ ایک اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بیرون ممکیم کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے برطانیہ یورپ اور دنیا بھر کے مختلف دارلہ قومتوں میں کشمیر کے حوالے سے کانفرنسیں اور سیمینارز منقض کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ آمدہ میر پور کانفرنس میں آزاد جمعہ کشمیر مقبوضہ جمعہ کشمیر اور بیرون مول مطارق ارکان پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے سربراہان کو مدو کیا جائے گا تاں کہ ایک مشترکہ لائے عمل کے تحت عالمی سطح پر بھارس کے حلاف ایک منظم تحریک چلائی جا سکے راجہ نجابد حسین نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے حکومتی ایمہ پر پانچ اگست دوزر انیس کے بھارتی حکومت کے غیر آئینی اقدامات کی توسیق کی انہوں نے کہا کہ بیرون مول مقیم کشمیریوں آزاد کشمیر کے ساسدانوں اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تحریک ازادی کشمیر کو منظم کرنے کے لیے اپنی کوششیں دگنی کرنا ہوئی اور مشترکہ لائے عمل کے تحت بھارت کے حلاف اقدامات کرنے ہوں گے سیکریٹری سپورٹس یوٹ اینڈ کلچر محترمہ تیزیب نسا کی حصوصی ہدایت پر کھیلوں کی ترقی اور ترویج کے لیے انڈر نائنٹین آزاد کشمیر فوٹبال چیمپنشپ کے لیے کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے گئے سیکریٹری سپورٹس یوٹ اینڈ کلچر محترمہ تیزیب نسا کی حصوصی ہدایت پر زلہ جہلم ویلی کی انڈر نائنٹین فوٹبال ٹیم کی سیلیکشن کے لیے سبڈیوین چکار میں ٹرائلز کے نکاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں کھلاڑیوں نے شرکت کی اس موقع پر اسسیسٹن ڈائریکٹر سپورٹس جہلم ویلی اشواق احمد سلیریہ صدر تحصیل فوٹبال ایسوسییشن چکار صدر مولم بوائز ہائی سکول چکار پرنسپل بوائز ڈگری کالج چکار بھی موجود تھے جبکہ کھلاڑیوں کی بڑی تعداد ٹرائل کے لیے موجود تھی کھلاڑیوں ایسوسییشن کے حدیداران اور سیول سوسائٹی نے محکمہ سپورٹس کو جہلم ویلی میں نئے ٹیلنڈ کی تلاش کے لیے چکار کے مقام پر اسٹرائلز کے نکاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے سیکریٹری سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر محترمہ تیزیبو نساء کے کھیلوں کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو بھرپور انداز میں سراہا ڈریکٹر جنرل سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر ملک شوکت حیات نے کہا ہے کہ سہتمند معاشرے کے قیام کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا اشد ضروری ہے باغ میں کھیلے گئے سفر آباد اور باغ کی بلائنڈ کرکٹیموں کے دریان میچ کے موقع پر بطور میمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈریکٹر جنرل سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر ملک شوکت حیات نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں نوجوانوں کی صلاحیت کو نکارنے کی ضرورت ہے معاشرے میں کھیلوں کے فروغ سے ہی مصبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے بلائنڈ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نوجوان ذہنی اور جسمانی نشمہ کے لیے غیر نسابی سرگرمیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں غیر نسابی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی ذہنی اور جسمانی مسائل سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے باغ میں بلائنڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسٹرے میں بہتری کے لیے ایسی مصبت سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے پی آئی ری ایجے کے ریجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان